بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فائلر اور لیٹ فائلر کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا ہے لیکن پہلے ایک ڈسکلیمر جو ہمیشہ ٹیکسیشن پر بات کرتے ہوئے میں کہہ دیتا ہوتا ہوں وہ یہ کہ ٹیکسیشن میری فیلڈ نہیں ہے اس میں کیونکہ پراپرٹی سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس لئے کوئی خبر آئے تو مجبوری بن جاتی ہے اس کو یہاں شیئر کرنا لیکن اس میں اگر کوئی غلطی آپ لوگ کے سامنے آئے تو اس کی ضرور آپ بھی تسیح کر دیجئے گا میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی اب خبر استانداز سے آ رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو لیٹ فائلر تھے لیٹ فائلر کون یعنی جو وقت پہ ریٹرنز فائل نہیں کرتے یا جنہوں نے ٹیکس کے گوشوارے جمع کروائے لیٹ کروائے یا فس ٹائم کروائے ان کو گورمٹ نے لیٹ فائلر کی کٹیگری میں رکھا اب لیٹ فائلر کو نقصان کیا تھا کہ فائلر زمین خریدتے وقت اور بیچتے وقت تین پرسنٹ ٹیکس دیتا ہے لیکن جو لیٹ فائلر ہے وہ چھے پرسنٹ ٹیکس دیتا ہے چاہے وہ زمین خرید رہے یا وہ بیچ رہے اب گورمٹ نے یہ کیا ہے یا ایف پی آر نے یہ کیا ہے کہ جو لیٹ فائلر تھے ان تمام کو پروپر فائلر کی کٹیگری میں شفٹ کر دیا یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے ریٹرنز فائل کر دی ہیں ان کو گورمٹ نے پروپر فائلر میں شفٹ کی ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ان لوگوں کی اوپر زمین خریدتے یا بیچتے وقت کم ٹیکس اپلائی ہوگا اب وہ تمام لوگ جنہوں نے بھی ریٹرنز فائل نہیں کی گورمٹ نے کیونکہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے 31 اکتوبر تک تو وہ تمام لوگ ریٹرنز فائل کر سکتے ہیں اور ہوفیلی انہیں بھی یہ فائدہ ملے گا کہ اگر وہ ریٹرنز فائل کر دیتے ہیں تو ان کو شفٹ کیا جائے گا پروپر فائلر کی کٹیگری میں اور وہ بھی فیوچر میں ٹرانزیکشن کرتے وقت فائدہ اٹھا سکیں گے یہ ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ لوگ ٹیکسز کی وجہ کر کے ہی اس بزنس سے پرے ہو رہے ہیں کہ کافی ہائی ٹیکسز ہیں اب اگر اوہرال دیکھا جائے تو کیونکہ بیچنے والے پہ بھی ٹیکس لگتا ہے خریدنے والے پہ بھی ٹیکس لگتا ہے تو اگر دونوں کے ٹیکسز میں تین تین پرسنٹ کمی آ جائے گی تو اوہرال چھے پرسنٹ ٹیکس میں کمی واقعہ ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک کروڑ کی پروپرٹی پہ چھے لاکھ روپے ٹیکس کی بچت مل رہی ہے اس لئے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں کہ 31 اکتوبر تک آپ ریٹرنز فائل کرائیں تاکہ آپ بھی اس کٹیگری میں آ سکیں یعنی پروپر فائلر کی کٹیگری میں اور آپ کو فائدہ پہنچ سکے وانس اگین میں نے یہ جو کچھ بھی شیئر کیا اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بات ایڈ کرنی ضروری تھی نہیں کی یا اوہرال اس انفارمیشن میں کوئی کچھ کریکٹ نہیں ہے تو اس کو بھی ضرور خائلائٹ کیجئے گا میں نے اتیاد سے کام لیتے ہوئے اس کو چیک ضرور کیا ہے اور میری سمجھ میں یہ بات بلکل اسی انداز سے آئی ہے تو میں نے آپ کے سامنے بھی اس کو بیان کر دیا ہے